اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دوستو میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے پیار کرنے والے اور خصوصاً اپنے جتنے بھی میرے پردیسی بھائی پاکستان سے تعلق رکھنے والے باہر پردیس میں بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں دوستو میں اس وقت مارڈل ٹاؤن لاہور سے براہرہ صاحب کی خدمت میں آذر ہوں اور میں اس وقت استاد سفدر اقبال ٹینٹا والے آپ لاہور ان کی چھت پر موجود ہوں مارڈل ٹاؤن میں ان کے اپنے گھر کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تو دوستو ساد جی نیچے مصروف ہیں میں تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچا ہوں اور اسبیب میری عادت رہی ہے الحمدللہ کہ جہاں بھی میں کبھی گیا ہوں اگر مجھے موقع ملا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو شوق کروایا ہے گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ میں جس سن آخری ران سے ایک دن پہلے میں سوچ رہا تھا کہ اس طفعہ میں اپنے پردیسی بائیوں کو کوئی چیتر کا شوق کو خاص طور پہ نہیں کروا سکا اس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اکثر شہروں میں حیصلہ باد میں بیبی پیجن کے مقابلے ہوئے ہیں اور بھی شہروں میں ہوئے ہیں مگر گزشتہ شہر میں اس طفعہ لوکل طور پہ کوئی بھی جو کپ نہیں اس کی وجہ تھی کہ پہلے پیاروں میں لوگوں کے بہت سارے جو تیار بچے تھے وہ ضائع ہو گئے تھے تو دوستو میں اس ٹورنمنٹ کی آپ کو اس طرح کی جس طرح کے میری عادت تھی کبرج دینے کی اس طرح نہیں دے سکا تو الحمدللہ ہم نے اس کی قصر جو تھی وہ آخری روڑان میں آکے ہم نے پوری کی میں گجرہ والا سے ہوتا ہوا براستہ قلعہ دیدار سنگھ آپ نے دیکھا کہ ملک محمد عفض الہوان جو کہ اٹلی والے کے نام سے مشہور ہیں اور قلعہ دیدار سنگھ کے علاقہ بار سے ان کا تعلق ہے ان کی چھت پر گئے وہ بھی تین سال سے چمپئن آ رہے تھے ان کے کبوتروں کا بھی شوک اسی طرح ہمارا آخری پڑھاؤ جو تھا وہ ادنان کیانی استاد راجعہ افتخار کاکا آف لاہور کے شہد میں سمجھتا ہوں ہم اگر نہ بھی کہیں تو اس شخص نے ایک ایسی کارکردی دکھائی ہے چہتر دوہزار اٹھارہ میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تاریخی کا امیابی ادنان کیانی نے اپنے نام کی ہے تو الحمدللہ ہم نے اس تین بھی آپ کو ماں سے ان کا پورا شوک کروایا پتہ نہیں ہم کہاں تک کامیاب رہے آپ لوگ بہتر جا جائیں تو آئیے دوستو وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ آج یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں استاد سبدر بھائی کی یہاں خصوصی دعوت پر وہ سالانہ اپنے والد مرہوم آجی شیر محمد صاحب ان کے والے سے ایک سالانہ ختم پاک بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آجی صاحب کو بھی کبوتروں سے پیار صاحب تو ان کی اس دعا میں استاد سبدر جو ہے وہ اپنے تمام دوستوں کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے ایک موقع بنایا ہوا ہے اور وہ آر سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالباً بابر دوزار روپے انٹری کا کاپ ہوتا ہے دوستو دوزار روپے انٹری کا کاپ ہوتا ہے اور انشاءاللہ شام کو آپ دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ میں اگر نہ بھی کہوں گا کچھ چاندل فاز میں اگر وہاں پہ نہ بھی ادا کر سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ تصویر بولتی ہے تو دوزار روپے انٹری کے کاپ کا اتنا بڑا فنکشن ارینج کرنا پھر اس کو ارگنائز کرنا گزشتہ سال بھی آپ نے دیکھا کہ بیترین ایک انٹرنیشنل سٹائل پہ وہ فنکشن کروایا گیا تھا جس میں اس وقت مجھے یاد ہے کہ جتنی چھتیں فائنل میں گئی تھی ان کو بھی ٹراپشیوں سے بڑی خوبصورت ٹراپشیوں سے نوازا گیا دوستو انشاءاللہ اسی طرح کا سلسلہ جو آپ کو دوبارہ نظر آئے گا تو استاد صفدر بھائی تو نیچے بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام خصوصاً اہل شاہ کلاہور کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں اور میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو اس فنکشن میں مدعو ہیں وہ آپ تقریب میں وقتیں آئیں میں سمجھتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہوتی ہے اگر ان کو وقت دیا جائے تو تقریب جو ہے وہ آسن طریقے سے آگے جاتی ہے تو آئیے دوستو تھوڑا سا ٹائم باقی ہے اثر کی بازانیں کچھ ہوگی ہیں کچھ ہونے والی ہیں تو چھے بجے فنکشن کا ٹائم ہے اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو اس فنکشن میں آ جا رہے ہیں جن جن لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا ہوا ہے وہ بروقت تقریب میں تشریف لائیں تاکہ فنکشن کو آسن طریقے سے وہ پایا تکمیر تک پہنچا سکے تو آئیے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جو بچا کھڑا ہے بابر کیا آلنے آج پھر کرا ہی جے بابر یہ رہا پرسنٹوڑے لہورج بڑے اچھے کبوتر اڑے رہے ہیں اسی بڑا فیس بوک تھے پڑ رہے ہیں تو آڑیاں کبوترہ نے کلنے گھنٹے بڑا ہے ایک سو نو گھنٹے تو دوستو ایک سو نو گھنٹے کون سی اس چھت سے اپنا پاپولے والی شاہد آجی ارشد تو دوستو آپ کو میں چھت بھی دکھاؤں گا کہ جس چھت سے یہ بابر آپ کو بتا رہا ہے کہ گزشتہ روز کی اڑان میں انہوں نے ایک سو نو گھنٹے واہ اس چھت سے ایک سو نو گھنٹے بنے یہاں اس چھت سے جس چھت پہ میں کھڑا ہوں یہ استاد صفدر اقبال ٹینڈوں والے افلاور ان کے جو صاحبزادیں ہیں شاہد صوبانی ان کے نام سے یہ چھت جو ہے گزشتہ دو تین سالوں سے شوق کر رہی ہے تو آئیے دوستو آپ کو انتظار ہوگی ان کبوتروں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ جلاور خان صاحب فرید خان صاحب اس خان برادران نے یوسف خان مرحوم تو دوستو یہ ایک اپنا قیمتی احساسہ جو تھا وہ وہاں سے ایڈیا سے لے کے وہ آئے تھے تو آئیے دوستو ان بزرگوں کی اپنے ان موسنوں کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے میں بابر سے کہوں گا کہ یہ سامنے ایک کیج ہے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس کیج میں یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کیج میں یہ جب میں اوپر آیا ہوں تو یہ جوڑا مجھے بڑا پسند آیا ہے آپ ان کی خوبصورتی دیکھیں مجھے تو اللہ کی یہ بنائیوی تصویریں ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تو میں بابر کو کہوں گا کہ وہ ایک ایک پکڑ کے اس کا شوق دوستوں کو کروائے اور ساتھ یہ بتائیں بھی کہ یہ کون سے کبوتا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستوں یہ اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو ایک سفید جال نظر آ رہے ہیں یہ جس چھت کی ابھی یہ بابر بات کر رہا تھا یہ استاد سفدر اقبال کے چھوٹے بھائی تھے چند ماہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا تھا ان کی چھت سے اسی طرح یہ پیلی چھت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ استاد سفدر اقبال کے جو بڑے بھائی ہیں استاد بولا بٹھے والے ایکچل جو تھا دوستوں بہت جو ہمارے نئے وارد شوقی نظرات ہیں ان لوگوں کو پرانے لوگوں کی اسٹھی ہمیں بھی نہیں اتنا پتا کیونکہ ہم بھی تقریباً گزشتہ سات آٹھ سالوں سے اس شعبہ سے منسلک ہیں تو استاد بولا بھٹے والے جو تھے وہ دلاور خان صاحب مرہوم کے شاگر تھے اور استاد سفدر اقبال جب ان کے والد مہترم ان کو ایک اکٹ پہ دلاور خان صاحب کے پاس لے کر گئے تو خان صاحب نے یہ کہا کہ نہیں ان کو نہ مولوی نظیر کا شاگر بٹھائیں استاد مولوی نظیر و رفجیرہ مرہوم آپ شاہدباغ لاہور تو پھر انہوں نے استاد سفدر اقبال ٹنڈا والے کو وہ بقیادہ ایک پنکشن ارگنائز ہوا تھا بغالباً اس کی پوٹویں یا ان کی پرانی یادیں بھی ان کے پاس پڑی ہیں تو یہ دوستو استاد بولا بھٹے والے جن کا میں نے تذکرہ کیا یہ بھی استاد سفدر کی یہ سب سے بڑے بھائیں ہیں اور زیادہ وہی شوک میں اگر گزشتہ آگر ان کے شوک پہ ماضی کے شوک پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو وہی زیادہ انوال رہے ہیں تو یہ سارا سیٹ اپ استاد سفدر بھائی نے بنائے ہوئے اور کچھ نیا سیٹ اپ یہاں بن رہا ہے یہ جو شات ہے شاید سبانی کے نام سے ایک آنوے گھنٹے اس شات سے بھی بنے ہیں تو آئیے دوستو یہ بڑا خوبصورت پرندہ اس بابر کے ہاتھ میں سامنے ہو بابر ایتے لائٹ سے باس 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 پہلے آپ اس کبوتر کو دیکھیں کو دیکھیں بابر ایتے لائے بابر ایتے لائے تو دوستو یہ بابر سے پوچھتے ہیں بابر کیوں کہ کافی عرصے سے یہاں استاد سفدر کے کبوتروں کی وہ دیکھ بال کرتا ہے اس کا پرلا کندہ دکھاؤ بابر پرلا پرلا سامنے کر کے ایتے لائے ایتے لائے تو ادھر ہی دو تو ادھر ہی دو اس پاس تو آپ اس کا کندہ دیکھیں کلر آپ نے اس کا دیکھا بڑا خاکی یہ جو سرے جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کے خاکی جو ہیں ان کبوتروں کے بڑا خوبصورت کلر بابرے کیڑے کے کبوتر نیار یہ استاد دلاور خان ایرہ لال اچھا ایرہ لال جو نکل دیں یہ سلیٹی بھی کڑ دیں اچھا ایرہ لال جڑے نے وہ سلیٹی کبوتر بھی کڑ دیں تو دوستو یہ استاد دلاور خان صاحب مرون کے گھر کی جو ایرہ لال وہ کبوتر بھی انشاءاللہ ادھر اوپر پڑا ہوئے میں نے دیکھا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو تو اس کی آنکھ دکھاؤ چھوڑ دیں تو دوستو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو یہ دلاور خان صاحب مرون کے گھر کے جو ایرہ لال بریڈ ہے یہ بابر یہ بتا رہا ہے کہ ان سے یہ کہیں یہ خاکسرے اس طرح کے کبوتر جو ہیں وہ نکلتے ہیں چلو بابر اس کو چھوڑو بابر اس کے ساتھ ایک ایرہ لال پڑا ہوا ہے وہ لے کے وہ بڑا کبوتر تو یہ اوپر جو چھت ہے یہ آپ دیکھیں ہیں یہ استاد صفدر کے جو صاحبزادیں ہیں بڑے شاید سبانی انہی کے نام سے اڑتی ہے اور دووے چھتیں اڑا ہی ہیں سن نے ترہوے تو تینوں چھتیں جو تھی تینوں بھائیوں کی چھتیں دو سو اسٹونا میڈ میسہ لے رہی تھیں اور اب جس بریڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہاں محسوس بھی ہوتا ہے کہ واقعی اس طرح کے کلر جو ہیں وہ آگے نکلتے ہوں گے یہ ایرہ لال کیوں جی ہاں جی صحیح طرح پھاڑا سوئی درہ بڑا ڈاڑا کبوتر ہے تو دوستو ان کو کبھی پکڑا نہیں ہے کسی نے اس لیے ذرا کبوتر تھوڑے سے ٹھانگ کرتے ہیں تو یہ اس ساد دلاور خان صاحب مرہوم کے گھر کی ایرہ لال بیس کو لوگ کمگر بھی کہتے ہیں بہت سارے نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اینی آو یہ ان کے گھر کی ایرہ لال بریٹ کا کبوتر اس لیے دی آکھو خانہ تو دوستو یہ جوانک آپ دیکھ رہے ہیں یہ افتاد دلاور خان صاحب مرہوم ان کے گھر کی ایرہ لال بریٹ کے یہ کبوتر جن کو آپ ان کی اگر شاب دیکھیں شاب دکھاؤ اس کی ذرا ویسے یہ دیکھیں پکڑ پرلا ہوتے کار بڑا کبوتر ہے پورا کبوتر تو ان کے جو چھاپ ہے یہ گہری چھاپ میں بھی ہوتے ہیں اس طرح موتیوں والے سلسلے میں بھی ان کا تھوڑا سا ہوتا ہے سلسلہ وہ کبوتر بھی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ پکڑ پورا ہے سلسلے میں بھی سلسلے میں بھی سلسلے میں بھی سلسلے میں بھی دوستو اگر آپ اس کبوتر کی لمبائی چیک کریں مطلب ہے یہ ویٹ میں اگر آپ دیکھیں آگے سے اس کا جسم چوڑا ہے اور پیسے سے اسلیم ہو رہا ہے جا کے دوسرا موتیوں والے اس کے ساتھ یہ ماد ہے ایتھرری لیا تو دوستو یہ انہوں نے ابھی تھوڑا سا سیٹ اپ یہ آپ دیکھے ہیں کہ نیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں یہاں تو اس سلسلے میں انہوں نے اکھاڑ بشیڑ کی ہوئی ہے جوڑے جو ہیں وہ ابھی اب یہ بابر سے پوچھیں یہ بھی بابر یہ کون سے ہیں یہ بھی دوستو اگر آپ دیکھیں اس کو جن کو آپ پنجاب میں زیرے بھی کہتے ہیں اس طرح کے کبوتروں کو اکثر لوگ زیرہ کہتے ہیں یہ بھی اسی ریلال بریڈ کے کبوتر ہیں جو وہ نکالتے ہیں اس کبوتر کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ لمبائی میں اگر آپ اس کو چیک کریں تو اس کا بڑا لمبا جسم کندہ بھی بڑا لمبا صحیح اور کلر ان کے جو ہوتے ہیں جو جونسرے جو ہوتے ہیں اس طرح کے ریلال ان کے پروں میں مسح پن آپ کو نظر آئے گا اس جرہ دوم میں بھی اس کا پنجہ دکھاؤ اگر آپ اس کے پنجے گھور سے دیکھیں تو یہ خاصہ اپنی اوریجنل بریڈ میں نظر آرہا ہے یہ کبوتر اب اس کی آنکھ دیکھیں اس پہلے والے کی بھی آپ نے دیکھی تھی اور آنکھ میں کوئی اتنا دیکھیں ہو جی بابر جی آنکھ نہیں کوئی فرق گئی نہیں تو دوستو یہ استاد دلاور خان صاحب مروم کے گھر والے جو ایرہ لار بریڑ کے کبوتر اور ان تینوں بھائیوں نے سب بھائیوں کو جنون تھا انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ان کو یہ پہلے جو کبوتر آپ نے دکھا رہے اس کے ساتھ والی مادہ یہ گوڑ ہے یہ مادہ آئی یہ والی مادہ اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی یہ مادہ یہ ساکی کبوتر چلو چھوڑ دو یار اسے یہ مرنوں پر آئی مادہ ہے جوڑا میں آپ کو دکھاتا ہوں درہ پلے کریں کھولی درہ پیش کھولی درہ یہ میں جوڑا آپ کو دکھا رہا ہوں درہ جگہ تھوڑی ہے یہ آئی آج مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ آپ نے بڑا خوبہ انجائے کیا ہوگا تو آئیے اسی طرح باقی ایک جو سیٹ اپ ہے یہاں کمبائنڈ کبوتر پڑے ہوئے ہیں یہ بابر ہمارے ساتھ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کاری کر رہے ہیں وہ کام کاج کے لیے لگے ہوئے ہیں سارا نیا سیٹ اپ بان رہا ہے یہاں کمرے کبوتروں کے اسی طرح سارا سلسلہ اب انہوں نے یہ سیٹ اپ اپنا نیا بنانا ہے اور یہ اگر آپ سامنے دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ استاد بولا بٹے والا جو کہ ان کے بڑے بھائی ہیں اور ان تینوں چھتوں نے یہ استاد بولا بٹے والا اس طرح استاد آجیرشد اقبال یہ وائٹ کلر میں آپ کو جو چھت نظر آ رہی ہے اور تیسری چھت ان کی یہ یہ قریب سے بالکل تینوں چھتیں ایک مطلب یہ کنیکٹڈ ہیں اس طرح اگر آپ دیکھیں یہاں سے تو اتنا فاصلہ ہے درمیان میں ایک سڑک کا فاصلہ ہے اور اس چھت اور اس چھت میں صرف چند گروں کا فاصلہ ہے اگر آپ میری چھوٹی دیں گے چھوٹی پھڑی دوستو یہ نیچے کیجز میں کوئی کمبائنڈ کبوتر ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس کے بعد اثر کی ادانے بھی چھے بجے پروگرام بھی شروع ہو جانا ہے چھے بجے حافظ کا دیifying اپنے چھتے ہیں کوئی ہاں لاتے ہیں کیمرا کرتے ہیں ہاں نے دقاقت رہا ہے وہیں بند ہیں کہ آپ کا دلائیں کم بند ہیں جو patrou اگر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ بابر نکال رہا ہے یہ بابر نکال رہی ہے میں ہوتے ہی جاند پھر کر لے ہوگا کننے کی طاقت بڑا یہ بیبی پیجنز ہیں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہیں بابر کو کہوں گا وہ چند صرف بڑے کبتر ہیں وہ نکالے تاکہ آپ کا شوق پدا ہو جو ہورا ملوم ہے یہاں میں خیر رہا ہے یہاں اور کوئی مجھے آپ سا منیکو یہاں میں جو ثمن مائشنہ علی، مائشنہ علی، ماندہ رمض الگزاد آئے آپ نے بات کردی ہے یہاں میں بتائی بات نہیں ہے بزاد موسیقی موسیقی آئیے دوستو آپ پہلے بابر سے پوچھتے ہیں بابر ایک منٹ ازان ہو گئے صدقے یا رسول اللہ موسیقی موسیقی یہ دوستو بیری پٹے کا نام تو آپ نے سنا ہوگا ایک کبوتر غالباً سکیڑی ساتھ میں اڑیا سی لنک روڈ والی پٹے والی جو چھت تھی استاد بولا بٹے والے کی ساتھ وہاں ایک گنٹی والا کبوترڈو تھا یہ اسی بریڈ کے یہ کبوتر ہیں موسیقی 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 دوستو یہ زیادہ کوئی آدمیوں کا اوپر آنا جانا نہیں ہوتا ہے یہ مہربانی ہوتی ہے افساد صدر بھائی کی کہ میں جب بھی آتا ہوں تو آپ لوگوں کے شوک کے لیے آنکہ بڑی سیڑھیاں اوپر چڑھ نہیں پڑتی ہیں تو پھر بھی میں میں نے سمجھا کہ آج دور میں آکے اگر آپ کو شوک نہ کروایا جائے تو مدہ نہیں ہوگا تو آج مجھے بڑی امید ہے کہ آپ نے انجائے بھی کیا ہوگا بابر ہے کبوتر کھڑھا ہے ایڈانی جہاں پھر پیلا آنڈا ہے آئیے دوستو اسی بریڈ کے کبوتر کا میں آپ کو شوک بھی کروا رہا ہوں یہ بابر کیا پیچھے ہو بابر چاہیے آکھو خادر بابر آئیے دوستو آزان بھی ہو چکی ہے یہ وہی کبوتر ہے جو پہلے آپ کو یہ اوپر دکھا رہا ہوں یہ سب اسی بریڈ کے یہ کبوتر ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں اچھا اورکڑے کے اوپر چاہیے دوستو آزان بھی ہو چکی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ آپ دوستو نے میں ایک دفعہ پھر جاتے جاتے آپ کو یہ استاد دلاور خان صاحب گھر کے سلارے کل دمے سلارے ان کو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اور خان صاحب کی بڑی مشہور بریڈ ہوئی تھی آپ دیکھیں گے ان کی چھاپ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا بڑی خوبصورت بریڈ کی تونسی کے نام سے یہ دوسرے کیج میں وہ بابر نکال رہے ہیں ان کو تو تب تک انشاءاللہ میں آپ کو یہ ان کا شوق کرواؤں گا موسیقی 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 جب تک بابر وہ تونسی جو کبوتر ہیں وہ نہیں نکالتا اس کے بعد انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا زندگی میں تو انشاءاللہ اور بھی بڑے اچھے کبوتر ہیں ان کے پاس وہ کبوتر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ اگر آپ اب آپ شوک کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ کٹھے ہوئے ہیں تو آئیے دوستو میں آپ کو اب جس کیج میں لیے جا رہا ہوں یہ تونسی یہ اگر اندر آپ دیکھیں تو اندر بھی ان کا سیٹاپ ہے یہ سارے یہاں ان کا رہا ہے انسان کا یہ سارے اندر بھی اسی بڑے کے کبوتر ہیں یہ سارے یہ سارے اندر سے لے گئے ہیں یہ کتیات ہوتی ہے آپ کوشش کیا کریں کہ جو بھی لوگ اکثر شوک کرنے بھی لوگ جاتے ہیں اس بات کا خاص کیا رکھا کریں کہ باہر والا جو کیج ہے اس پہ آپ کی نظر رہنی چاہیے کیونکہ اگر فرندہ کیج میں ہو تو اس کے باہر نکلنے کا بھی اندرشہ ہوتا ہے اور آپ کا قیمتی جانور بھی ضائع ہونے کا بہت بڑا اندرشہ ہوتا ہے یہ بقیادہ ہے کہ تعدہ تو نہیں پرمنٹن جس پر لگا دیا تو یہ ایک اوڑا سا ہوتا ہے یہ آپ کے تیاتن لگا دیں تو یہ بابر جی میرے ساتھ بڑی محنت کر رہا ہے اچھا بابر سے آئیے اچھا بابر یہ تینوں چھتوں نے تیات چھتا نے اسا لیا سی لہور دے توڑنا میں ڈیش تو کنے 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 بڑھے ہیں آپنیاں چھتا نے تو آئی صاحب علی بھی ایک سو نو گھنٹے بڑھے ہیں آجی عرشد اقبال صاحب علی ماشاء اللہ استاد آجی عرشد اقبال آجی عرشد بولا بٹھے والے کہ چار کبوتر ہی نہیں بیٹھے دس دی رات ہیں ایک ادھر اکانوے گھنٹے بڑھے ہیں تو ایک کبوتر نے بیٹھا ہوگی دس دی رات اچھا اچھا مطلب دو چھتوں نے ایک نے ایک سو نو گھنٹے ایک نے اکانوے گھنٹے بڑھے ہیں تو دوستو یہ تینوں چھتیں ویسے اگر آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بڑی بلکل قریب ہیں اور تینوں جو ہیں ایک ہی ٹورنمنٹ میں وہ مقابل ہیں اور اپنی اپنی چھت سے سارے کبوتر اڑا رہے ہیں یہ خان صاحب علی جو تونسی بریڑ تھی یہ اس بریڑ کے جو کبوتر ہیں یہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں تونسی کیوں جی بابر جی تونسی ماشاءاللہ دوستو آپ نے ان کی خوبصورتی دیکھی وہ پہلے میں نے آپ کو خاکی سب سے پہلے جو جوڑا دکھایا تھا بڑا کمال کا ان کا کلر اور انتہائی خوبصورت جانوا ہے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی دوستو یہ بول اسٹی نہیں رہا ہوں زیادہ کہ کبوتر درہ رہے ہیں کیونکہ اکثر ان کے پاس صرف یہ بابر دیکھا ہے لڑکا یا کوئی ایک آ دو لڑکے ہو رہے ہیں جو ان کا دانہ پانی کرتے ہیں وہ ہی آتے ہیں موسیقی 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 تو دوستو یہ ایک جانور ہم آپ کو پکڑ کے بھی دکھاتے ہیں یہ بابر آپ کو بتایا ہے بابر پچھے ہو لیکن دروازہ نہ کھر لیے اچھا تو دوستو یہ بابر کے ہاتھ میں یہ جو کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تونسیب استاد دلاور خان صاحب مرحوم کے گھر والی جو تونسیب ریڑ کے کبوتر تھے اس کبوتر کی چھاپ آپ کو اس کبوتر کا یہ چہرہ جسم آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ بھی دیکھیں اگر تو باقی کبوتروں کی طرح ان کا جسم بھی مطلب 36 سے اگر پیچھے آپ جائیں تو بڑا سلیم اور بڑے پلے دار اس کے پلہ دکھاؤ یہ دوستو اس کی چھاپ جو ہے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیڈی کبوتروں کی چھاپ ہے اس طرح کی تیڈی کبوتروں میں بھی اس طرح کی چھاپ ہے یہ خان صاحب والے جو تونسی کبوتر تھے دوستو استاد دلاور خان صاحب مرحوم کے گھر والے یہ وہ بریڈ اس بریڈ کا یہ کبوتر آپ کو لکھایا جا رہا ہے اس کی آنکھ کے کہاو اتہ کار سو ذراک دوستو بس چھوڑ دو نیجی یہ کبوتروں کے ایک چل دانے کا ٹائم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکول کے بچوں کی طرح یا جس طرح لوگوں نے گائیں بیسے ان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ان کے لے کے جانا لے کے آنا تو ان کا بھی دانے پانی کا ٹائم ہے تو نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے اور ایک دفعہ پھر میں جاتے جاتے اپنے تمام اہل شوق لاور کی خدمت میں سلام کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی دو سواب جو ہیں وہ ساتھ سفدر صاحب اقبال ٹینٹا والے اپ لاہور ان کی طرف سے ان کے والد محترم کے عزاز میں بساک میں ایک کب کروایا جاتا ہے اس کی آج تقریب تقسیم انامات ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنے تمام جتنے بھی مرومین دوست ہیں ان کو وہ یاد بھی کرتے ہیں تو دوستو میں بھی اسی سلسلہ میں یہاں آذر ہوں تھوڑی در پہنچنے کے بعد کھانا کھایا پھر میرا یہ دل چاپ کہ آج آپ لوگوں کو یہ خوبصورت چھوک دکھا ہوں پہلے بھی میں متعدد بار آپ کو دکھا چکا ہوں مگر ایک دفع پھر یہ سمجھیں آپ کے یہ ریوائیول ہو گیا اس کا ری پلے ہو گیا ہے پھر چکاたیا پھر چکا موسیقی